اسے معنی ہوتی ہے مرمت کرنا صدہارنا سب سے مشکل مشین انسان ہے یہ زندگی آخرت کے لیے ایک انتہان ہے ایک مسلمان اچھا مسلمان ہو ہی نہیں سکتا تب تک جب تک وہ اچھا انسان ہے اب اللہ سعادہ تو کس نے ڈرنا بھگوان ایک ہی ہے دوسرا نہیں ہے نہیں ہے نہیں ہے ذرا بھی نہیں ہے سب سے بہترین پلانر اللہ ہے جب حق باطل سے ٹکراتی ہے باطل کا سربناش ہو جاتا ہے موسیقی اگر مجھے آپ سنتوشت قربا کے جواب دے دیں گے تو میں اسی وقت مسلم دھارم قبول کروں گا ہم چلتے ہیں مائک نمبر چار پر وہاں پر اگر کوئی غیر مسلم خاتون غیر مسلمان بہن ہیں وہ سوال کرنا چاہتی ہیں تو اپنا سوال کر سکتی ہیں مائک نمبر چار سے ہلو جی ڈاکٹر صاحب میں پوچھنا چاہتی ہوں کی اگر کہیں دکھا دیتا ہے کہ کوئی ایکسرینٹ میں اگر کوئی مارا جاتا ہے بڑی طرح سے تو کہا جاتا ہے کہ اس کا کرمو کا فل ملا ہے لیکن اگر کوئی دو مہنے یا ایک مہنے کا بچہ مر جاتا ہے تو اس کو کیسے اس کا کرمو کا فل ملا ہے کیونکہ اس کو ابھی ابھی اس پیتھے بھی پڑھ آئے ہا ہے تو پھر کیسے اس کو کرمو کا فل ملا ہے بھین کا سوال ہے کہ اگر کوئی انسان ایکسرینٹ میں مارا جاتا ہے تو بولتے ہیں کہ اسے کرمو کا فل ملا ہے اگر ایک دو دنیا دو مہنے کا بچہ اگر مر گیا تو اسے کیسے کہہ سکتے ہیں کرمو کا فل یہ سوال ایک اہم سوال تھا اور آپ دیکھیں گے دھرمی کتاب چاہے قرآن یا وید میں قرآن میں لکھا ہے کہ انسان اس دنیا میں آئیں گے اس دنیا میں جیئیں گے اور اس دنیا آپ کے لئے امتیان ہے پھر آپ مر جائیں گے پھر آپ کی اگلی زندگی آخرت میں ہوں گے وید میں آپ پڑھیں گے وید میں بھی پڑھیں گے رگ وید میں جلد نمبر دس میں اس میں لکھا ہے کہ پنر جنم پنر مطلب نیکسٹ اگلا جنم مطلب برت پنر جنم مطلب نیکسٹ برت ہو بہو جیسے قرآن میں لکھا ہے قرآن میں لکھا ہے پنر جنم نیکسٹ برت لیکن جو وید کے ویدوان اس کو مان گے لیکن پھر یہ کہنے لگے ٹھیک ہے خدا عشور بھگوان اللہ وہ تو جسٹ ایک دم وہ نائنصافی نہیں کر سکتا ہے نائنصافی نہیں دیکھ سکتا ہے تو یہ دو مہینے کا بچہ جب مر جاتا ہے تو اس کو کئی کی سیدہ ملی اسی لئے انہوں نے ایک نئی چیز کو وجود میں لکھا ہے جسے سانسکرٹ میں کہتے ہیں سمسکارا سمسکارا یہ وید میں نے لکھا ہے وید میں لکھا ہے پنر جنم میں اس کو مانتا ہوں دوسری کتاب آپ پڑھیں گے اس میں لکھا ہے کہ سمسکارا سمسکارا مطلب آپ دنیا میں آئیں گے پھر مریں گے پھر آئیں گے پھر مریں گے پھر آئیں گے تو پھر ایک نئی فلوسفی ایک نئی سوچ آ گئی دماغ میں اور کہنے لگے کہ انسان ہر جیوی چیز الگ الگ روپ لیتا ہے اچھے کرم کریں گا تو اگلی زندگی میں اچھا روپ لیں گا بڑے کرم کریں گا تو اگلی زندگی میں برا روپ لیں گا سب سے اچھا روپ ہے انسان کا اور انسان بنیں گے سانت بار بڑے کرم کریں گے تو بن جائیں گے بیڑ بکری اچھے کرم کریں گے تو بن جائیں گے انسان اور اگر کوئی انسان دو سال کا بچہ مر جاتا ہے اس نے پہلے جنم میں کچھ گلتی کیا ہے یہ سمسکارا ہے جو وید میں کہاں نے لکھا ہے یہ پنڈیتوں نے اپنے آپ سوچا اور لوگوں سے کہا اسی لئے آج آم ہندو سمسکارا میں مانتا ہے پنر جنم پنر جنم میں میں بھی مانتا ہوں پنر جنم مطلب پنر مطلب نیکس جنم مطلب زندگی میں بھی مانتا ہوں قرآن میں لکھا ہے لیکن پنر جنم کا دنیا میں آتے پھر مریں گے پھر آئیں گے پھر مریں گے پھر آئیں گے دو سال کا بچہ مر گیا اس کی کیا غلطی تھی تو یہ لوگ سوچ نہیں پائے لیکن اس کا جواب قرآن میں ہے کہ دو سال کے بچے نے کیا غلطی کی کیا غلطی کی کیا نہیں کی اس کے اپر قرآن مجید نے لکھا ہے کہتا اللہ فرماتے سورہ ملک میں سورہ نمبر سکسٹی سیون آیت نمبر دو میں اللہ سبحانہ وتعالی نے موت اور زندگی بنائیں تاکہ آپ لوگ کو پرک سکے آپ میں سے اچھا مارکون کرتا ہے تو یہ زندگی ہمارے لئے ایک امتیان ہے اور امتیان کے اصول دی گئے ہیں اور اللہ سبحانہ وتعالی ہر انسان کو الگ الگ طریقے سے جانچتا ہے examination paper ہر سال بدلتا ہے یا نہیں بدلتا ہے نہ اگر examination paper question paper تو اس کا جو correction ہے وہ examiner آسان کرتا ہے examination paper آسان ہے تو correction curtain ہوتا ہے تو اسی طریقے سے کچھ لوگ کو اللہ نے گریب بنایا کچھ لوگ کو امیر بنایا کچھ لوگ کو سہد من بنایا کچھ لوگ کو بیمار بنایا کدھر بھی نہیں لکھا ہے قرآن میں کہ گریب انسان اچھا کامیر انسان اچھا یا سہد من جنت میں جائیں گا یا بیمار جنت میں جائیں گا اللہ تعالیٰ جاشنا چاہتا ہے کہ اگر میں اس کو امیر بنایا تو قرآن کا اصول ہے اس کو زکاة دینا چاہیے ڈھائے فیصد اپنے نساب سے زیادہ جتنا پیسہ اس کے پاس ہے پچاسی گرام سونا سے زیادہ پیسہ ہے ڈھائے فیصد اس کو ہر سال ہر کمری سال اس کو دینا چاہے زکاة میں امیر تو بن گیا وہ گریب آدمی کو زیرو دینے کا ہے تو زکاة کے سوال جواب میں اس گریب انسان کو سو میں سے سو مانکس وہ امیر انسان شاید دیں گا ہی نہیں تو زیرو مل گیا بیچارہ فیل ہو جائے گا یہاں ہو سکتا ہے کہ عزا دیتا ہے تو تو کم مانکس ملیں گے تو یہاں ہم بولتے گریب انسان بیچارہ بیچارہ کہ اس کو سو میں سے سو مانکس مل گئے زکاة میں اس کو سو فیصد مانک وہ امیر انسان کے لئے امتیان ہے اسی لئے اللہ کے رسول فرماتے کہ گریب انسان کو جنت جانا اور آسان ہے بنیزبت امیر کو پھر بھی ان کی پوچھتا زیادہ ہوئی اللہ نے پیسے دیا کیا کیا اس کا تم نے آپ سمجھ رہے نا تو اسی لئے اللہ تعالی دیفرن لوگ کو ڈیفرن طریقے سے ٹیسٹ کرتا ہے کچھ آدمی کو اچھی صحت دیتا ہے کچھ آدمی کو بیمار بناتا ہے ابھی ایک انسان ہے جو سادی کرتا ہے دونوں میاں بیوی اللہ کو مانتے ہیں اچھے عقام کرتے ہیں ان کا بچہ پیدا ہوتا ہے دل کی بیماری سے پیدا ہوتا ہے اب یہ بچہ پیدا ہوا دو دن کا بچہ ہے اس کو دل کی بیماری کیوں اللہ تعالی ٹیسٹ کر رہا ہے اس کے ماں باپ کو قرآن کیا آتا ہے کہ تمہارے بچے تمہاری دولت تمہارے انتیان ہیں ایک فتنہ ہیں فتنہ عربی میں مانی انتیان اردو میں فتنہ کے دو مانی ہوتے ایک ہوتا ہے فتنہ ایک ہوتا ہے امتیان تو قرآن مجید میں فتنہ جب کہا گیا وہ امتیان ہیں آپ کے بچے آپ کی دولت آپ کے لئے امتیان ہیں زیادہ دولت ہے تو خیلات میں دینا چاہے بچے ہیں تو آپ کے لئے امتیان ہیں تو اللہ تعالیٰ ٹیسٹ کرنا چاہتے ان میاں بیوی کو کہ اگر میں ان کے لئے ایسا بچہ پیدا کروں جس کو ہاتھ ڈی دی دے پھر بھی وہ میرے پر ایمان لاتے کہنے جتنی کٹھن امتیان اتنی ڈگری اونچی آپ بی اے کے لئے اپیر ہوں گے تو آپ کو سمپل گریجویشن بی اے ملتا ہے اگر ایم بی بیس کے لئے اپیر ہوتے جیسا پاس ہوتے آپ کے نام کے آگے لگتا ہے ڈاکٹر بھر ایم بی بی ایسا اگزام پاس کرنا بی اے سے بہت کٹنے میں بھی ایم بی بی اس پاس کیا چھوڑ دیا لیکن کیونکہ میں ڈاکٹر سے اور اچھے میدان میں آگیا دعوت کی میدان میں آگیا وہ جو کہہ رہیے بہن کہ وہ دو سال کے بچے کی کیا گلتی کیا عمر کیا کبھی بھی کبھی بھی کچھ بھی پریشانی کسی انسان کو آتی ہے تو دو چیز ہو سکتی ہے ہو سکتا ہے کہ وہ اس کے لئے پنیشمنٹ ہے پنیشمنٹ یا اس کے لئے امتیان ہے ایک ٹیسٹ ہے اگر مشکلات پیش آتی ہے ہو سکتا ہے کہ وہ سزا ہے اس کے لئے یا امتیان ہے اگر وہ انسان صحیح راستے پہ ہے تو اس کے لئے امتیان ہے اگر غلط راستے پہ اس کے لئے سزا ہے تو ہر انسان کو جب ہی مشکلات پیش آتی ہے اسے اپنے گھرے بان میں جھاکے دیکھنا چاہیے میں کچھ غلطی کر رہا ہوں کہنے میں قرآن و حدیث کے مطابق چل رہا ہوں کہنے اگر چل رہا ہوں تو بلنا الحمدللہ یہ میلے امتیان ہے اگر نہیں چل رہا ہوں تو بھائی چلنا شروع کر اسی طریقے سے کچھ بھی اچھی چیز زندگی میں ہوتی ہے وہ دو ہو سکتا ہے اگر یہ ریوارڈ ہے ریوارڈ یا آپ کے لئے ٹیسٹ ہے ہو سکتا ہے کہ آپ کے لئے کوئی انام ہے یا آپ کے لئے امتیان ہے تو یہ جو ٹیسٹ ہوتا ہے ایک انسان کار ایکسرینڈ میں مر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ بولتا ہے یہ انسان کا ٹیسٹ ہے چالیس سال کے لئے چالیس سال جو پورا ہو جاتا ہے اس کا ٹیسٹ ختم گھنٹی بچ جاتی وہ ایکسرینڈ میں مر گیا وہ بچے کا امتیان دو سال کے لئے تھا وہ بچہ معصوم ہے کچھ گلتے نہیں کہ جنت میں جائیں گا ٹیسٹ تھا اس کے والدین کے لئے اس کے ماں باپ کے لئے کہ ماں باپ جب دو سال کا بچہ مرتا ہے پھر بھی اللہ پہ یقین رکھتے ہیں تو وہ بچہ اگر کوئی گناہ نہیں کرتا ہے وہ ڈائرنگ جاتا ہے جنت میں وہ ماں باپ کا ٹیسٹ ہے کہ وہ بچہ مرنے کے بعد پھر بھی اللہ پہ یقین رکھتے ہیں تو وہ ان کے لئے امتیان ہیں کدھر بھی نہیں لکھا ہے قرآن حدیث میں کہ اگر وہ بچہ دو سال کا ہے کہ اس کے لئے سزا ہے وہ سزا کدھر ہے اس کا امتیان ختم ہو گیا دو سال تک امتیان تھا ٹیسٹ پیپر ختم اور ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے وہ معصوم ہوتا ہے بچہ اگر مرا تو انشاءاللہ وہ جنت میں جائیں گا بڑے ہنی کے بعد جب اللہ آپ کو ذہن دیتا ہے آپ کو سوچنی کی قوت دیتا ہے آپ ڈیسیشن خود لے سکتے ہیں پھر اگر آپ گلتی کیے تو آپ ذمہ دار ہیں اگر آپ اچھے کام کیے تو آپ ذمہ دار ہیں اسی لئے جب آپ بالک ہوتے تو پھر آپ پہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ آپ اللہ سبحانہ وتعالی خدا عشور کی بات پہ عمل کر رہے ہیں کہنے آج اتنا بڑا مجمع ہے ما شاءاللہ لاکھوں لوگ پانچ لاکھ دس لاکھ کتنے بدا نہیں لیکن ما شاءاللہ ہزاروں کی تعداد میں گہر مسلم بھی ہے ہزاروں کی تعداد میں گہر مسلمان بھی ہے آپ نے میرا پیغام سنا ابھی آپ جب گھر جائیں گے تو آپ سے پوچھ بہیں گی نہ اوپر سے کہ آپ نے پیغام سنا عمل کیا گئے نہیں اگر پیغام صحیح نہیں لگا تو سوال کیوں نہیں پوچھے اگر صحیح لگا تو عمل کیوں نہیں کیے تو اس طریقے سے اللہ تعالی امتیان لیتا ہے لوگوں کا اگر پیغام سننے کے بعد پھر بھی آپ عمل نہیں کرے تو آخرت میں آپ جواب کیا دیں گے آپ یہ نہیں بول سکتے ہیں مجھے کسی سے نہیں کہا وہ تھا ایک ذاکر آدمی جو تھا بمبئی سے آیا تھا اس نے تو کہا تو آپ نے کیوں نے اس کے اوپر عمل کیا اگر اس کا پیغام غلط تھا تو کیوں نے اسے پوچھا تو میں میرا پیغام پوچھانے کے علاوہ آپ کو موقع دیتا ہوں بھائی پوچھنے کے لئے آپ پوچھ سکتے تو میری تنمیداری پوری فَذَكِّرِنَ مَنْتَ مُذَكِّرِ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کے رسول سے چپٹر نمبر ایٹی ایٹ سوری غاشیہ میں فَذَكِّرِنَ مَنْتَ مُذَكِّرِ آپ کا کام ہے پیغام پوچھانا ہدایت دینا اللہ کے ہاتھ میں تو میں صرف پیغام پوچھا رہا ہوں تو اس بچے کی کوئی گلتی نہیں نہ اس نے کچھ گھنا کیا وہ ٹیسٹ ہے امتیان ہے اس کے والدین کے لئے جس طریقے سے قرآن میں کہا گیا ہے کہ آپ کے بچے آپ کی دولت آپ کے لئے امتیان ہے خوب دانسلسو کوشٹن ڈاکٹر صاحب میں بھنگال سے ہوں اور مرسید آباد جلگا سے ہوں میں اپنے مند سے اسلام کو قبول کرنا چاہتا ہوں ماشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں اِذَا جَا نَسْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحِ وَرَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ اَفَّاجَةِ فَسَبِّ بِهَمْدِ رَبِّكَ وَسْتَقْفِرِ اِنَّوْ کَانَتَوْوَابَ آپ دیکھیں گے لوگ فوج در فوج الحمدللہ اسلام میں داخل ہو رہے اور ہم اللہ سماتے دعا کرتے اور اس تقفار کرتے اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں نظار آم ماشاءاللہ ہندوستان میں کشن گنج کشتر زمین پہ ماشاءاللہ بائے صاحب آپ ایک خدا میں مانتے ہیں مانتا ہو آپ مانتے کہ بد پرستی غلط ہے غلط ہے آپ مانتے مورتی پوجا غلط ہے غلط ہے آپ مانتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے مانتا ہوں آپ پر کوئی بھی زبردستی کر رہا ہے اسلام قبول کرنے کے لئے نہیں نہیں ڈاکٹر صاحب آپ پر کوئی بھی دباؤ ہے اسلام قبول کرنے کے لئے نہیں ڈاکٹر صاحب آپ اپنے مند سے کرنا چاہتے ہیں اسلام قبول اپنے مند سے کرنا چاہتا ہوں آپ پر کوئی بھی پریشر نہیں کوئی پریشر نہیں جیسا میں نے کہا کہ زبردستی کسی کو اسلام قبول کرانا اس دیش میں حرام ہے اسلام یا کوئی بھی مذہب میں زبردستی کرنا حرام میں اس دیش میں اور اسلام دھرم میں بھی اسلام مذہب میں بھی کسی کو مسلمان زبردستی بنانا غلط ہے تو آپ اپنے مند سے کرنا چاہتے ہیں بھائی صاحب میں اپنے مند سے پورے خسوحواز سے ما شاء اللہ تو انشاءاللہ میں عربی میں کہوں گا رابو سے دورائیے ٹھیک ہے اشدو اشدو اللہ اللہ الہ الہ اللہ اللہ و اشدو اشدو انہ انہ محمدن محمدن عبدہو عبدہو و رسولہو رسولہو میں شہادت میں شہادت دیتا ہوں دیتا ہوں کہ کہ اللہ کے علاوہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں کوئی معبود نہیں اور اور محمد محمد صلی اللہ صلی اللہ علیہ علیہ وسلم وسلم اس کے پیغمبر اس کے پیغمبر اور بندے ہے اور بندے ہیں ماشاءاللہ آپ مسلمان ہو چکے اور ڈاکٹر صاحب جی ہاں میرا ایک مند کی خواہی سے ہے جی ہاں کہ میں آپ کے ہاتھ سے کوڑان سریف کو پانا چاہتا ہوں انشاءاللہ آپ کو ان کی زمان میں مہارت رکھتے بھائی صاحب بنگالی یا ہنگلی بنگالی میں مہارت رکھتے میں درخواست کروں گا اگر کوئی وولنٹیرز بنگالی کا ترجمہ لاسکیں گے بنگالی اور ہنڈی کا ترجمہ بھائی صاحب آپ آگے آ سکتے ہیں ہاں آسکتا ہوں جب تب آپ آگے آئیں گے انشاءاللہ سوال جواب کے سیشن کو بڑھاتے رہیں گے میں درخواست کرتا ہوں وولنٹیرز اگر بنگالی اور ہنڈی کا ترجمہ یہاں لاکے سٹیج پہ دیں گے تو انشاءاللہ میں یہ نو مسلم کو پیش کر سکتا ہوں سیر میں آپ کے پاس جانا ہوں جی ہاں بھائی صاحب اب ہم چلتے ہیں مائک نمبر ایک پر وہاں پر اگر کوئی غیر مسلم بھائی ہے تو وہ اپنا سوال کر سکتے ہیں مائک نمبر ایک سے سکھ دھرم میں پونر جنم مانا جاتا ہے ہندو دھرم میں بھی پونر جنم مانا جاتا ہے کیا اسلام دھرم اس کو مانتی ہے میں پرطپال سنگھ سلیگوڑی سے آیا ہوں آپ سے جگیاسہ رکھتا ہوں بھائی صاحب نے سوال پوچھا ہے کہ سکھ دھرم پونر جنم میں مانتا ہے ہندو دھرم مانتا ہے کیا اسلام دھرم مانتا ہے بھائی صاحب آپ لیٹ ہے ایزر ایزر سوال جنم کے پہلے سیشن سے آپ نے تقریر میں اس کا جواب دے دیا ہے لیکن پھر بھی جگیاسہ ہے تو میں نے پورا جواب دیا کس پوائنٹ پہ جگیاسہ ہے آپ کو میں نے کہا پونر کا مطلب نیکسٹ جنم مطلب برد نیکسٹ برد اسلام بھی اس میں مانتا ہے کہ اس دنیا کے بعد ہم نیکسٹ دنیا میں آئیں گے یہ ویت کہتا ہے اس میں مجھے کوئی ڈاؤٹ نہیں کوئی شک نہیں لیکن یہ جو وجود میں آیا سمسکارہ اس کا ذکر وید میں نہیں ہے یہ ہندو پنڈتوں نے کہا سمسکارہ کے بارے میں کیونکہ وہ یہ نہیں سمجھا سکتے تھے کہ لوگ کیوں گریب پیدا ہوتے کیوں لاچار پیدا ہوتے کیوں کنجنیٹل ہارٹ سے تو یہ نہیں پتا ہونے کے وجہ سے یہ فیلوسفی وجود میں آئیں لیکن وید میں صرف لکھائے پونر جنم جو قرآن میں لکھائے سکھ دھرم میں لکھائے کہ مجھے کوئی اطلاف نہیں لیکن یہ ماننا کہ بارت پھر دیت پھر بارت پھر دیت پھر بارت پھر دیت یہ سائنٹیفکلی ممکن ہی نہیں ہے آپ سمجھ لے نا تو کس لوجک پہ آپ سنتوش نہیں ہیں میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ جیسے سکھ دھرم میں یہ مانا جاتا ہے کہ کسی بیقتی کی مرتی ہوئی ہے وہ کہیں نہ کہیں پھر جنم لے گا کیا اسلام اس کو مانتی ہے نہیں کہیں نہ کہیں نہ سریف ایک جگہ لیں گا آخری نیکس زندگی اور یہی سہی مانوں میں وید میں لکھا ہے پونر جنم نیکس زندگی کہیں نہ کہیں یہاں پیدا ہوا ہے امریکہ میں کرنے گا کدھر بھی وید میں نہیں لکھا ہے وید میں کہیں نہیں لکھا ہے یہ پنڈی تو نے اپنے طرف سے پیش کیا ہے پونر جنم جو قرآن میں ہیں اور وید میں ہیں اس کے معنی نیکس لائف یہ ہم مانتے ہیں لیکن کہیں نہ کہیں یہاں لیں گا نہیں ایک ہی جگہ آخرت میں اور کیونکہ سائنٹیفکلی یہ لوگ جو کہتے سمسکارہ کہ آپ اچھے کام کریں گے تو تو آپ سوارگ میں جائیں گے اچھے کام کریں گے تو اگلے جنب میں آپ انسان بنیں گے بنا برگی نہیں سوارگ میں جائیں گے تو سوارگ میں جائیں گے تو آنے کی ضرورت کیا پھر سوارگ میں رہنا اچھا نا دھرتی پہ کیوں آئیں گے پھر کچھ مطلب میں سوارگ میں جا کے پھر واپس آتے اگر سوارگ میں جا کے انعام مل گیا تو یہاں واپس کیا آتے اگر نرک میں گئے تو وہاپس نے زندگی میں آکے فائدہ کیا اگر آپ کو سزا مل گئی تو یہاں پھر آپ آکے کیوں کتا بلی بنتے اگر آپ دیکھیں گے آج دنیا میں crime بڑھ رہے کیا گھٹ رہے بڑھ رہا آپ مانتے ہیں نا یہ جو philosophy سمسکارہ کی اگر بورے کام کریں گا انسان تو اگلے اس میں ہو بنیں گا اچھے کام کریں گا تو بنیں گا انسان crime جب بڑھ رہی ہے انسان کی زیادہ بڑھ رہے کیا گھٹ رہے میرے سمسے تو گھٹنے چاہیے لیکن اگر گھٹ رہے اس کا مطلب logical ہے نا آپ کی جی ہاں برابر تو یہ logic ہے نا آپ مان گئے تو قبول کرو بھی تو پنر جنم ہے وید میں سکھی زم میں اسلام میں یقصہ ہے کیا اگلے بار جیئے گے ایک بار مریں گے اگلی بار آپ کا حساب کتاب ہوئے گا day of judgment اور پھر آپ حساب کتاب کے حساب سے جیسے آپ نے عمال کیے جیسے آپ نے کرم کیے اس دنیا میں اس طریقے سے آپ سوار گیا نرک میں جائیں گے خوب دانسازو کوشٹی اب ہم چلتے ہیں مائک نمبر تین پر وہاں پر اگر کوئی غیر مسلم بھائی موجود ہیں تو اپنا سوال کر سکتے ہیں مائک نمبر تین سے امی گوتم کمار سنگا بول چی بوشرا تھے که ایسے چی اتتو دنیا جبور جیلہ کورندی ایتھانا تھے که امار پروشن ہوچچے موسلمان حلے کی گو مانگشو کھتے ہوا بے مانے بے باتنا ہوچچے ای پروشنٹا اتتو رامی آگے پیگے چی دیتو پروشن ہوچچے موسلمان حلے کی خاتنا کھرتے ہوا بے جو دینا خاتنا کھڑی ایمان گو مانگشو کھائی تاہولے کی مسلمان ہوتے پارونا ان کا سوال تھا کہ اگر کوئی مسلمان ہوا تو اس کے لیے کیا گائی کا گوشت کھانا ضروری ہے ایک سوال اور دوسرا سوال ان کا تھا کہ مسلمان ہونے کے بعد کیا اس کو خاتنا کھرنا ضروری ہے یہ دو سوال میں بنگالی نہیں جانتا ہوں لیکن سوال سمجھ گیا خاتنا سمجھ گیا گائی کو سمجھ گیا میرے بنگالی ٹی وی کے اوپر ڈبنگ آتی لوگ سمجھ سے بنگالی جانتا ہوں میں لیکن یہ سوال سمجھ گیا میں الحمدللہ بیت آپ کا سوال ہے کہ مسلمان بننے کے لیے کیا گائی کا گوشت کھانا ضروری ہے اور خاتنا کرنا ضروری ہے کیا یہ پہلا سوال میں جواب دے چکا ہوں کہ گائی کا گوشت کھانا فرض نہیں ہے اگر آپ کو پسند ہے تو کھا سکتے نئے پسند تو نہیں کھائیے فرض نہیں ہے آپ ایک سو فیصد اچھے مسلمان بن سکتے شاکاری ہونے کے بعد بھی فرض نہیں ہے جانتا ہے کہ دوسرا سوال ہے کہ خاتنا کرنا ضروری ہے خاتنا کرنا ایک اہم سنت ہے سنت موقعہ ہے اچھی بات ہے لیکن اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ اگر میں خاتنا نہیں کیوں تو مسلمان بن سکتا ہوں ہاں بن سکتے خاتنا کرنا اچھی بات ہے اسے کئی فائدے ہیں میں میرے کے ڈاکٹر ہوں اسے کینسر آف پینس نہیں ہو سکتا ہے اس میں فائموسیس نہیں ہو سکتا ہے کئی اچھی چیزیں ہو سکتی ہیں کئی فائدے ہیں لیکن پھر بھی اگر کوئی انسان ڈھرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں ختنے کے وجہ سے اگر اسلام نے قبول کرنا چاہتا ہوں کیا میں اسلام قبول کر سکتا ہوں کر سکتے آپ بناؤٹ ختنا کر کے بھی اسلام قبول کر سکتے کم از کم انشاءاللہ شیخ سے بچائیں بائے صاحب کیا سر آپ کے اسلام قبول کرنا چاہتے سر ہم سوچیں گے سر سوچیں گے سوچیں اور جب یقین آ جائیں گے خدا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور جب یقین آ جائیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے تو انشاءاللہ آپ اس ارادے کو عمل ملا سکتے ہیں انشاءاللہ موسیقی موسیقی